نمسکار دوستو سواگت آپ کا ڈیفینس نیوز ہندی میں تو دوستو بہت ہی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے اور یہاں پر ڈی آ ڈیو نے ایک نئے ٹیسٹ کو انجام دیا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ خبر کسی میڈیا ہوسے نہیں آئی بلکہ خود ڈی آ ڈیو نے ایک پریس کانفرنس میں اس کو ریویل کیا ہے اور دوستو یقین مانیے بھارت نے جس ہتھیار کا ٹیسٹ کیا ہے وہ چین اور پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہونے والا ہے اور یہ ہتھیار بھارت کے لیے نہ صرف بہت جروری تھا بلکہ بھارت کو ایک مہا سکتی بنانے میں بہت ہی زیادہ اہم یوگدان نبھائے گا اور دوستو آج بھارت نے نہ صرف اس کو ٹیسٹ کیا ہے بلکہ بہت ہی جلد اس کو بھارتی حسینہ میں سامل کر لیا جائے گا تو دوستو کیا ہے پوری کبر آپ کو بستار سے بتائیں گے آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہی ہے ساتھی اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبال لیجے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ پائے چلیے دوستو سیدھے چلتے ہیں ویڈیو پر تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بھارتیہ ڈیارڈیو نے ایک لانگ رینز بوم کو سکسیسپولی ٹیسٹ کر لیا ہے یعنی کہ دوستو بھارتیہ ڈیارڈیو نے مل کر ایک لانگ رینز بوم کا پریچھڑ کیا ہے اور یہ پریچھڑ ست پرتشت سکسیسپول رہا ہے اور اس ٹیسٹ کو بھارت کے سکوئی لڑاکو بیمان سے ٹیسٹ کیا گیا ہے اور جب ٹیسٹ ختم لڑے کے بعد ان کا منفیکشننگ کیا جائے گا ساتھی اس کو جب بھارتی ائر فورس میں تینات کر دیا جائے گا تو یہ سارے بوم بھارت کے سکوئی لڑاکو بیمان میں ہی اپیوک کیا جائیں گے اور ان کا جو کوالٹی ہے وہ بہت ہی جبردست ہے اور ان کا جو کام ہوگا وہ ائر ٹو گراؤنڈ اٹیک کرنے میں کام آئیں گے اور یہ ایک دم پن پوائنٹ پر کام کریں گے ان کی ایکیوریسیف ہنڈر پسنٹ ہونے والی ہے اور دوستو سب سے بڑی بات ہوتی ہے دوسمن کے ٹھکانوں کو چننے کے بعد ان کو صحیح طریقے سے دھست کرنا حالانکہ دوستو کئی ساری رپورٹس ایسی بھی آ رہی ہیں جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے بوم لیزر گائیڈڈ بوم ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لیزر بیم ان ٹھکانوں کو پن پوائنٹ کرتی ہے اور وہاں فر حملہ کرتی ہے اور دوستو اگر یہ لیزر گائیڈڈ بوم ہوتے ہیں تو ہنڈر پسنٹ ایکوریٹ ہوں گے اور بہت ہی لمبی دوری سے یہ دوسمن کے ٹھکانوں کو دوست کر پائیں گے اور دوستو اگر ان کی رینز کی بات کی جائے تو ان کی رینز پچاس کلومیٹر سے جادہ ہونے والی ہے جو کہ پاکستان اور چین دونوں میں ہی اچھی خاصی طوائی مچانے کے لیے کافی ہے اور اب دوستو آپ کہیں گے کہ بھارت کے پاس ایسی مسائلیں پہلے سے ہی موجود ہیں ساتھی ہم اسرائیل سے اکثر کئی ساری ایسی اچھی مسائلوں کو لیتے رہتے ہیں جو لانگ رینز کی ہوتی ہیں ساتھی ایک پن پوائنٹ نسانے کو ٹارگٹ کر سکتی ہیں تو پھر بھارت کو کیا جرورتی ایسے ٹیسٹ کرنے کی تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ بومز بہت ہی سستے ہوتے ہیں جبکہ مسائلیں بہت ہی زیادہ ہیوی ایوانٹ کی ہوتی ہیں اور یہی بجائے کہ ان بومز کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ساتھی بھارت بہت ہی جلد ان کی منفیکچرنگ بھی سٹارٹ کرنے والا ہے حالانکہ ان بومز کا جو پن پوائنٹ ٹارگٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی ایکیوریٹ ہوتا ہے ایسے میں بھارت اگر ان بومز کو بنانے میں پوری طرح سے سفلتا حاصل کر لیتا ہے تو کئی سارے ایسے دیس ہیں جو چاہیں گے کہ بھارت سے ان سارے بومز کو خرید لیا جائے اور مسائلوں کی جگہ ان کو یوز کیا جائے کیونکہ ایک مسائل قریب ایک کروڑ کے آس پاس آتی ہے ایسے میں ان بومز کو بہت ہی کم ایماؤنٹ میں بنا کر تیار کیا جا سکتا ہے اور بھارت بہت ہی جل اپنی دیفیس مارکیٹ کو بڑھا سکتا ہے تو دوستو اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو جو یہ ائر لانچ بومز ہیں وہ بھارت کے لیے ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے کئی سارے دیسوں کے لیے کافی اوپیوں کی ثابت ہو سکتے ہیں اور ایسے میں بھارت ان کا ایک بڑا مارکیٹ بن کا تیار ہو سکتا ہے ایسے میں بھارت اگر ان کو ایکسپورٹ کرنا شروع کرتا ہے تو یہ بہت سارے دیس ہیں جو چھوٹے ہیں لیکن ان بومز کو خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ مسائل کو اپورٹ نہیں کر سکتے اور اس کو دھیان میں اگر رکھا جائے تو بھارت نے یہ بہت بڑا کام کر کے دکھا دیا ہے اور بھارت بہت ہی جلد انٹرنیسنل مارکیٹ پر اپنی چھاپ چھوٹ سکتا ہے ایسے میں دوستو آپ کا کیا بیو ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمینٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی بیڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھونے ملتے ہیں نیکس بیڈیو میں تب تک کے لیے جہن